زمان پارک کو گھیرا ہوا ہے پورے پنجاب کی پولیس یہاں پر پہنچی ہوئی ہے آج عمران خان صاحب نے یہاں سے الیکشن کیمپین کا آغاز کرنا تھا ریلی کی قیادت کر رہی تھی ایک بجے لیکن ایک بجے سے پہلے یہاں پر پولیس پہنچ چکی چاروں طرف سے زمان پارک کو گھیر لیا اس وقت وقت بھی چاروں طرف شیلنگ ہو رہی ہے یہاں پر جب ہم کھڑے ہیں تو شیلز کا دھوان آ رہا ہے اور لوگوں پر پولیس تشدد کر رہی ہے پانسو گیس بھی برسا رہی ہے وارٹر کینن کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے ان صاحب پر یہ پولیس نے تشدد کیا ہے یہ پنجاب پولیس جو انہی کے ٹیکس کے پیسے سے ان سے تنخواہ لیتی ہے اور ریلی نکالنا یا پھر الیکشن کیمپین کرنا ان کا جمہوری حق ہے ان کو پاکستان کا قانون پاکستان کا آئین ان کو حق دیتا ہے اور جو یہ ظلم کروا رہے ہیں یہ انہی کے وارڈ سے منتخب ہو کے آتے ہیں اور آج انہی پر ڈنڈے برسا رہے ہیں یہ سامنے سے شیل آیا ہے اور شیل لگا ہے یہ خون کہاں سے یہ چہرے سے نکلا ہے یہاں سے یہ کس جگہ پہ آپ موجود تھے یہ مارڈ روڑ پر رکھ لیا آپ نے پولیس کو کچھ کہا یا کیوں پولیس نے شیل مارڈ ہم تو پورا ہم نے کھڑے تھے ان لوگوں نے شیل اچانے کی برسانے شروع کر دی آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا نام میرا تلق باہول نگر سے ہے شبیر حسین شبیر حسین صاحب باہول نگر سے آئے ہیں یہاں پر آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ زمان پارک میں پولیس اس طرح کی بربریت کرے گی یہ ہم لوگوں کو پہلے سے ہی خرچہ تھا یہ جو خان صاحب نے ہم کو ٹریننگ دی ہوئی ہے نا ہم ایسے نہیں بیٹھتے گھر کا جو کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ ان لوگوں کی ہم دیکھتے ہیں یہ کیا لوگ کرتے ہیں ہم لوگوں کو پہلے ہی پاتا تھا ان نے نفری کتنی مگوائی ہے شیل کتنے مگوائے اس لئے ہم بھی آئے ہیں زمان پارک میں موجود ہوں جو اس وقت اوکیپائیڈ ہے پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ٹیئر گیس کے شیلنگ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وارٹر کینل سے پانی پھینک رہی ہے اب پتھراؤ بھی کر رہی ہے پولیس اور ساتھ ساتھ سٹیٹ فائر بھی کر رہی ہے لوگ زخمی ہو رہے ہیں برا حال ہے یہاں پر فرس ٹیئڈ بھی دی جارہی ہے یہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ زخمی ہوئے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیہ السلام بج صاحب کیا کنڈیشن ہے اب آپ کی بس کنڈیشن تو یہ ہے کہ پولیس وال نے مارے بہت زیادہ کیمیکل والے پانی پینک آئے اوپر اس سے جنہ کیمیکل والے پانی سے جنہ مارے جنہ بلکل ایک قسم کا آنکھوں کا روش نہیں کیا پھر نیچے جنہ پریشر بھی اتنا ہوتا ہے جنہ وہ جلن بھی ہوتا ہے کیمیکل ہوتے اس میں پھر ان نے آگے سے جنہ ہمارے اوپر ڈنڈے برسانا شروع کر دیا میں جنہ یہ کمر جنہ میں نے دکھا دیا کئی میرے چینل والے نے بھی دیکھ لیا بہت برا حال کیا ہے اکیوپائیڈ لاہور میں موجود ہوں افسوس کے ساتھ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے اکیوپائیڈ کا کیونکہ اس وقت حالات یہی ہیں آپ ان صاحب کی کنڈیشن دیکھئے آپ میرے گلے کی حالت دیکھئے مجھ سے بولا نہیں جا رہا زمان پارک میں میں موجود ہوں عمران خان صاحب کے گھر کے باہر اور یہاں پر حالات اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پر ایک قیامت کا منظر ہے پولیس باہر موجود ہے ٹیر گیس کی شیلنگ کر رہی ہے خواتین پر بچوں پر اور ساتھ ہی ربر بلٹس جو ہے وہ مار رہی ہے اور اب تو لوگ زخمی ہو رہے ہیں یہ صاحب زخمی میرے ساتھ موجود ہے لیکن یہ لوگ گھٹے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے اس سائیڑ عمران خان صاحب کا گھر ہے سامنے یہ لوگ اس طرح سے ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں پولیس ان حتے لوگوں پر تشدد کر رہی ہے لاتھی چارج کر رہی ہے سٹیٹ فائرنگ کر رہی ہے لیکن یہ لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سب کیسے زخمی ہوئے تھے بھئی جانے آپ کا پتہ ہے کہ ہم چیزیں اگہ اگہ کرتے گئے ہیں اپنے لیے راستہ بناتے گئے ہیں صحیح ہے نا تو اے اے ان کو ہم نے اگہ نہیں بنے دی خان کی گھر کی طرف بکایا شیلنگ آپ نے سارا رات کو دیکھا کہ تیزاب والا پانی اور شیلنگ جسم سر تا رہا سارا صحیح ہے نا لیکن اس کے علاوہ اتنے بے غیرت ہے اتنے بے غیرت ہے جو لوگوں نے ہمارے لیے کھانا بیچتے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم میں نہیں پتہ کون بیچتے لیڈیز گھر والے جو لہوری ہیں صحیح ہے نا وہ جو گاڑیاں ہے اور چیزہ ہے تو ان کتوں نے ان کے اوپر بھی گاڑیاں جلا دی اور ہمارے کھانا جلا دی ہے کہ اے ان کے تک نہ پہنچے صحیح ہے نا تو اس گندیل عورت نے اتنا گندہ کام کیا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک گندہ ان کا ساپ نہیں ہونا یہ زیادہ گہرہ زخم تھا یہ سکس سٹیچ یہاں پہ لگئے ہیں اور دو یہاں پہ لگئے ہیں آٹھ سٹیچز آپ کو لگے ہوئے ہیں بھائی صاحب ایسے میں تو آپ کو بیڈ ریسٹ کا کہا ہوگا بھائی صاحب کے سپاہی ہیں امران خان کے گھر رہیں گے زمان پارک میں رہیں گے گھر نہیں جانا میں نے یہ جذبہ یہ پیشن یہ سپورٹ ہے جو مخالفین کو پریشان کرتا ہے جو کہتے ہیں گھر تو نہیں جا رہے یہ آپ کی حالت ہے خان کے لئے ہم جان دینے کا وعدہ کیا ہے جب جان ہے تو پھر جانے والے نہیں ہیں یہ تو ایک ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ بھی ہوا پھر سے تو کچھ کریں گے پھر سے جو نہ کریں گے آواز نکالیں گے آواز سے زندہ بات نعرہ کریں گے لیکن جانے والے نہیں ہیں جان کے لئے اپنا جان بھی قربان ہے اور خان کے لئے کیوں کہ سچا لیڈر ہے اور سچا لیڈر کیسا ہم ساتھ ہی ہے اس کی وجہ ہے عمران خان نے چھبیس سال لگا کے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا ہے اس کی وجہ صرف وہی ہے میرا اپنا بھی ناخون اکڑا ہے پہلے دن سے یہ موجود ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے میرا اپنا ناخون اکڑا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ پیسے ویسے لیتے ہیں لوگ دیتے ہیں پیسے ہمیں تو آج تک کسی نے خوش نہیں دیا اُلٹا ہم سے ایسا کیا ہے کہ آپ کتنے آپ آخری سانس تک لڑیں گے ایسا جذبہ خان صاحب نے پیدا کر دی ہے انشاءاللہ آخری سانس تک خان صاحب کے ساتھ ہے خان صاحب کے ساتھ کوئی چوٹے نہیں ہیں ہمارے لیے کوئی چوٹے نہیں ہیں اور بھی کچھ ہونا ہم حاضر ہیں خان صاحب کے پیچھے لہو اچھا دیکھو سیاست لیکن اتنی اٹریجمنٹ اتنا ایموشنل ہونا یہ میں نے نہیں دیکھا آج تک تو یہ کیا چیز ہے خان صاحب نے ایسی کہ آپ لوگوں کو اس حد تک سٹینڈ لینے پر اس نے راگب کر دیا میں آپ کو پہلے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم خان صاحب کے سچے سپائی ہیں انشاءاللہ آخری سانس تک انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ لڑیں گے ان ظالم حکرمانوں کے خلاف یہ چوروں کے خلاف انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے ہماری جنگ جاری رہے گی ہم خان صاحب کے جنگ جون ہیں انشاءاللہ آخری سانس تک ابھی آپ کا جذبہ کیسا ہے میں خون کے آخری کترے تک خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں ابھی آپ کو شیل لگا ہے پھر بھی آپ گھر نہیں جا رہے یہیں پہ کھڑے ہیں میں ادھر ہی زمان پارک میں ہوں جس کا دل چاہتا ہے وہ آئے ادھر خان صاحب ہماری ریڈ رہن ہے یہ پٹوائی ہے لیکن آپ گئے نہیں کہیں آپ کو ہسپتال جانا چاہیے بجن میں یہ لوگ اپنے اساسے کے لیے برطانیہ لندن چڑے جاتے ہیں میں اپنا اساسا کیوں چھوڑ کے جاؤں واہ جی واہ واہ یہ کہہ رہے ہیں جی ان کی بات سنیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ اپنے اساسے لے کر اپنے اساسوں کی خاطر لندن برطانیہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ برگر پارٹی ہے ان کو تو ایک شیل لگے کا بھاگ جائیں گے ان کو کیا کہیں گے ان لوگوں کو مجھے دکھا دو آپ کو دکھا رہے ہیں کوئی پیغام دے دو انہیں دوبارہ پھر آئیں میرے سامنے آپ لوگوں کی جرت ہے تو میں ادھر ہی کھڑا ہوں میں گھار نہیں جانے والا یہ دیکھ لو میرے گھار تے کھالیں آ رہی ہیں جو کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ مدان چھوڑ کر بھاگ چلا جاؤں گا میرا نام شبیر حسین ہے آپ کسی آلم سے پوچھیں حسین میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں اپنے ملک کی خاطر میں آخری کترے تاک لے رہوں گا پاکستان پاکستان پاکستان